اور یہ ہے مدینہ کا وہ مقدس باغ جہاں پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے خجور کے درکتے لگایا تھے کیا ہے پورا اس باغ کا اتحاسی ویڈیو بتائیں گے چینل پر نئے تو چلوکے سبسکرائب کر بیل آئیکن کا پڑن دمانے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں یہ جو باغ ہے یہ باغ ہے مدینہ شہر کا جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے نام سجا جاتا ہے دلاصل یہ باغ ایک یہودی کا تھا جہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم کام کیا کرتے تھے اور حضرت سلمان فارسی کو رہا کرنے کے عوض میں ایک شرط یہودی نے رکھی تھی اس نے کہا تھا کہ یعنی تین سو پیڑ خجور کے درکتے یہاں لگا دی جائیں اس میں کھل آ جائیں تو ہی میں سلمان فارسی کو رہا کروں گا اپنی غلامی سے تو یہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں اپنے ہاتھوں سے خجور کے تین سو درکتے لگائے تھے اور ان درکتوں میں خجور کے فل بیائے تھے اور اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کے غلامی سازہ دیمی جی تھی زیارت کریں اس مقدس باغ کی یہ وہی مقدس باغ ہے جہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تین سو خجور کے درکتے لگائے تھے تو یہ جو خوبصورت باغ ہے زیارت کریں یہ وہی مقدس باغ ہے دیکھیں زیارت کریں شاندار اور خوبصورت یہ باغ ہے دیکھیں اس کا نظارہ یہ خجور کے طرح تھا یہ دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یہ باغ مشہور ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی